بجٹ میں روز مرہ کے استعمال کی اشیاء پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ تجویز سامنے آگئی اسلام آباد، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف اشیاء پر ٹیکس بڑھانے اور برقرار رکھنے کی تجویز ہے ذرائع FBR کے مطابق آئندہ بجٹ میں بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے جس کے تحت امپورٹڈ ڈبے کے دودھ پر سیلز ٹیکس بارہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ڈبے میں بند گوشت اور مشلی پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد کرنے کی تیاریاں جا رہی ہیں جبکہ ڈبے میں بند مرغی اور اس کی دیگر اشیاء پر بھی سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ روز مرہ استعمال کی اشیاء پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد پر برقرار رکھا جائے گا جبکہ چائے، چینی، جام، جیلی پر بھی سیلز ٹیکس کی شرعہ اٹھارہ فیصد پر برقرار رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق سابن، سرف، برتند ہونے کے لیکوڈ، ٹوٹھ پیسٹ، ٹوٹھ برش اور موت فریشنر پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد برقرار رکھنے کا امکان ہے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اب حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اسحاق دار وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ بہت مشکل اصلاحات ہو چکی ہیں اور آئی ایم ایف معایدے کی تاخیر میں کوئی تکنیکی وجہ نہیں سلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق دار نے کہا کہ ملک میں سیاسی ادم استحکام سب سے نقصان دے چیز ہے حکومت اب تک معیشت میں جدوجہد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ گزشتہ حکومت کو چلنے دیں اور تباہی ہو جائے یا پھر فیصلہ لیا جائے پھر سب جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے لبیک کہا تو ہم نے ذمہ داری لے لی پہلے ایک ہزار نو سو اٹھانوے پھر دو ہزار تیرہ اور آج پھر مرک کو ہماری ضرورت ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا اب حالات بہتری کی طرف جائیں گے پاکستان نے سروائیو کرنا ہے اور ہم نے مل کر چیلنج کا سامنا کیا مزید بھی کریں گے بہت مشکل اصلاحات ہو چکی آئی ایم ایف معاہدے کی تاخیر میں کوئی تکنیکی وجہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے کہ پاکستان کی کسی کمٹمنٹ میں تاخیر نہ ہو کوشش ہے غیر ملکی ادائیگیاں وقت پر ہوں اور کر بھی رہے ہیں کچھ لوگوں کو شوق ہے وہ ڈیفالٹ کی تاریخیں دیتے رہتے ہیں ان کو شرمانی چاہیے بجائے لوگوں کو امید اور تسلی دینے کے تاریخیں دے رہے ہیں باہر تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے معاشی ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے ہم اس مسئلے سے نکلیں آئندہ ہفتوں میں نئے آئیڈیاز ہوں گے اور بجٹ بھی ہوگا اس کے بعد لانگ ٹرم کے لیے کچھ اور کام ہوں گے پاکستان میں اب وہ چیزیں ہوں گی جس کا یہ حق دار ہے اس حق دار نے کہا کہ ایک روز میں سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ملک کی معیشت مشکل کا شکار ہے لیکن بہتری کی امید ہے قرض زیادہ ہے لیکن ملک کے پاس قیمتی اساسیں اس میں اضافہ ہوا ہے اس لیے نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے